ہیلو گائیز بیلکم بیک این ایڈر ویڈیو بیلکم ٹو ٹیکنیکل سکھر دوستو فائنلی وہ دن آ چکا ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا کہ کب جو ہے ہم جو پرموشن والی ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کس طرح سے ہم نے کس کا جو ریزلٹ آ رہا ہے اور کون سا بھائی ہے جس نے ون کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون ون کرتا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کے رول سمجھ لینے رول یہ ہے کہ آپ نے جس کا بھی نام آئے گا اسے سبسکرائب کرنا ہے اور دوسری بات اس بندے کی کمنٹ پک کروں گا جس نے وہی لکھا ہوگا جو میں نے ویڈیو میں بتایا تھا تو یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنے جو ہے ویڈیو سیکشن میں اور اس ویڈیو کا لنک ہم کوپی کرتے ہیں اور اسے ہم جو ہے اسکین کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس بھائی کا نمبر آتا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے چلے جاتے ہیں یہاں پر میں چلا جاتا ہوں اپنے اس ویڈیو سیکشن میں یہاں پر میں چلا جاتا ہوں ویڈیو سیکشن میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کو وہ ویڈیو کی لنک میں یہاں پر کوپی کر کے دیکھا تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں تھری ڈوٹ پر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر شیئر پر کلک کر کے اس کی جو لنک ہے یہاں سے وہ کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر لنک میں نے کوپی کر لی ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم چلے جاتے ہیں اپنے کروم براؤزر کے اندر سو یہاں پر میں پک نہیں کروں گا یہ جو ہے آپ کو ویب سائٹ جو جو یوٹیوبر ہے انہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے سو یہاں پر میں آ جاتا ہوں اپنے کروم براؤزر کے اندر اور یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں یوٹیوب کمنٹ پکر سو اسے یہاں پر ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی ویب سائٹ ہے جو کمنٹس کو پک کرتی ہے تو یہاں پر یہ یوٹیوب رینڈم کمنٹس پکر اس پر میں کلک کر لیتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کی جتنی بھی لنک یہاں پر سکین کی جاتی ہیں کافی سارے لوگوں کو پتا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے آئے دینا یہ آپ کو یہاں پر جو ہے لنک پیسٹ کرنے کا آپشن ملے گا یہاں پر میں اس ویڈیو کی لنک کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر اور نیچے آ جاتا ہوں نیچے یہاں پر آپ کو فیلٹر ملے گا کافی سارے لوگوں نے ڈبل ڈبل کمنٹ کیے تو وہ یہاں سے فیلٹر ہو جائیں گے صرف ایک کمنٹ ہی پک ہوگی میں اس پر چیک لگا دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آ جاتا ہوں یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کتنی کمنٹ ہماری ویڈیو پر ہیں یہاں پر میں اس پر کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 68 کمنٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کس بھائی کا نمبر آتا ہے تو یہاں پر میں اسٹارٹ پر کلک کر لیتا ہوں اوکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس بھائی کا نام آیا ہے وینر کون ہے ایڈٹ ویتھ برکت تو بھائی مبارک ہو آپ کا نام یہاں پر آیا ہے چینل پر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں سو یہاں پر یہ یوٹیوب اوپن ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی جو ہے وین کر چکے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اسے سبسکرائب کرنا ہے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اس بھی چینل کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں سو یہ ویڈیو ایڈٹنگ ہی بناتے ہیں تو یہاں پر اس نے نائس ایڈٹنگ لکھا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اسے سبسکرائب کر دیتے ہیں میں نے بھی سبسکرائب کیا ہے تو بھائی آپ نے بھی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو نیکسٹ جو ہے یہاں پر یہ سیریز میں نہیں بناوں گا ٹھیک ہے سو باقی کا آپ جو ہے پروسس اب جانتے ہیں کائن ماسٹر کے اندر تو چلیے اب جو ہے سیمپل ویڈیو کا آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے seismik اوکے گائز تو یہاں پر میں نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اپن کر لیا ہے تو آپ نے پر میں نے کائن ماسٹر کو اپن کرنا ہے اور create new پر کلک کر لینا ہے create new پر کلک کرنے کے بعد سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے 16x9 ویڈیو سلیکٹ کرنا ہے اور next پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر میں next پر کلک کر لیتا ا diagnos تو آپ نے بھی اس طریقے سے next پر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے اپنی گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جا کر یہ کلر فل ویڈیو آپ نے یہاں پر بیگراؤنڈ ویڈیو سیلیکٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو میں نے یہاں پر سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کی جو ہے اسے فل سکرین میں کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر پہلے آ جانا ہے آپ نے نیچے یہاں پہ روٹیٹ کا آپشن آپ کو ملے گا روٹیٹ اینڈ میرنگ ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کل کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسے روٹیٹ کر لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے روٹیٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر چلے جانا ہے اوپر جانے کے بعد سمپلی آپ نے اس کا جو یہاں پہ آپ کو پینٹ زوم کا آپشن ملے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل اینویل اپشن پہ کلک کر کے اسے فولی سکرین میں کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اسے اور بھی فولی سکرین میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اسے بیک کرنا ہے یا پھر اوکے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ بیک کرنا ہے اور بیک کرنے کے بعد یہاں پہ آوڈیو پہ کلک کر کے اس کا جو آوڈیو یہاں سے وہ آپ نے آف کر لینا ہے ٹھیک ہے سو میں اس کا آوڈیو یہاں سے آف کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ فرسٹ میں آ جانا ہے فرسٹ میں آ جانا ہے آپ نے لیئر پہ کلک کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے گیلری میں جا کر یہ فوٹو سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی فوٹو آپ لگانا چاہتے ہیں لیکن اس فوٹو کا بیگراؤنڈ آپ نے پہلے ریموو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کو روٹیٹ کا آپشن ملے گا اس پہ آپ نے کلک کر کے اس کا جو Thunderbolt اس کا جو یہاں پہ generated کر دیرے اس side میں ٹھیک ہے سو آپ اپنے photo کے حساب سے کر سکتے ہیں میں اسے روٹیٹ کر لیتا ہوں اور اس کی timeline کو بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اسے اچھے طریقے سے adjusted کر لیتا ہوں اپنے photo ko سو یہاں پر میں اسے اس جگہ پہ adjusted کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس فوٹو کا duplicate بنانا ہے اس کے لئے 3.0 پر 클릭 کرنا ہے 3.0 پر 클릭 کرنے کے بعد آپ نے یہاں پرariat آپ کو آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ کو کافی سارے option دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر blending پر 클릭 کرنا ہے نیچے آگر اور نیچے آجنا ہے یہاں پر آپ کو سکرین کا آپشن ملے گا اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد اوپر آجانا ہے یہاں پر الفا اوپسٹی کا آپشن آپ کو ملے گا سو آپ نے کیا کرنا ہے الفا اوپسٹی پر کلک کر لینا ہے اور اس کی جو اوپسٹی ایسے کم کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے اس کے بعد اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے first position پر آجنا ہے first position پر Prof Veer layer پر کلک کرنا ہے اور media پر کلک کرنا ہے media پر کلک کرنے کے بعد simply آپ نے gallery میں اندر چلے جانا ہے gallery میں جانے کے بعد simply آپ نے یہاں سے پنج سیлект کرنا ہے یہ وہاں پنج یہاں پر میں پنج یک لنگ میں آپ کو description دے رہا ہوں تو آپ وہاں سے download کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیلے دنیج کو اس جگہ پر add کرنا ہے یہاں پر میں اس کی size کو اس صحیح سے parallel کو بڑھا دیتا ہوں سو جتنا اسٹیٹر سے اتنا اس کی ٹائم لن کو بھی میں بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد فرسٹ پوزیشن پہ آجانا ہے اگین اور یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا نیچے آجانا ہے نیچے آنے کے بعد سمپلی یہاں پر نیچے بلیننگ پہ آجانا ہے بلیننگ پہ آنے کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو سکرین کا آپشن ملے گا اسکرین پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اسے یہاں پر تھوڑا بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے three dot پہ کلک کرنے کے بعد اس کا ایک duplicate بنا لینا ہے duplicate کو یہاں پر آپ نے اس side میں لگا دینا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے so یہاں پر میں اسے لگا دیتا ہوں اس طریقے سے لگانے کے بعد simply آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر again آپ نے three dot پہ کلک کرنا ہے three dot پہ کلک کرنے کے بعد simply اس کا ایک اور duplicate بنانا ہے اور اس duplicate کو یہاں پہ drag کر کے اس side میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر so میں آپ اسے لگا دیتا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے یہاں پر اسے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسے اچھے طریقے سے ADSED کر کے اگین THREE DOT پر کلک کرنا ہے THREE DOT پر کلک کرنے کے بعد اس کا اور ایک دوپلکیئر بنا لے رہا ہے ٹھیک ہے اس دوپلکیئر کو یہاں پر لگا دینا ہے اس تھوڑا سا اوپر کر کے سائیڈ میں AD کرنا ہے اس کے بعد OK کر لینا ہے OK کرنے کے بعد اگین آپ نے یہاں پر First Position پر آ جانا ہے اور لیئر پر کلک کرنا ہے سو یہاں پر میں لیئر پر کلک کر لیتا ہوں میڈیا پر کلک کر لیتا ہوں میڈیا پر کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ نے گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جا کر جو برڈ پینجی یہاں پر آپ نے سیلیک کرنا ہے تو یہ پینجی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسے یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس سائیڈ میں اسے لگا دینا ہے اس برڈ والی پین جی کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پر اسے ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد اس کی ٹائم لن کو بھی بڑھا لیتا ہوں جتنا اسٹیٹس ہے اتنا ہی آپ نے اس کی ٹائم لن کو بھی بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے بڑھا کر اور یہاں پر 3 ڈوٹ پر آپ نے اگین کلک کرنا ہے اور یہاں پر ڈوپلیکیٹ اس کا بھی ایک ڈوپلیکیٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کا ڈپلیکیٹ بنا لیتا ہوں اور اس ڈپلیکیٹ کو یہاں پہ لے کر آتا ہوں اس جگہ پہ یہاں پہ لے کر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو روٹیڈ کا آپشن ملے گا اس پہ کلک کر کے اسے میرر کر دینا ہے یہاں پہ میں اسے میرر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اسے ایڈ کر لینا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے ایڈ gelsسٹ کر کے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہی ہے پی این جی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے فرسٹ پوزیشن پر آجنا ہے لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے سو میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر بلیک سکرین لیریکل ویڈیو آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اسے ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد اس لیریکل ویڈیو کو آپ نے کہاں پہ لگانا ہے وہ آپ اپنے مرضی سے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نیچے آجنا ہے بلینڈنگ پہ کلک کرنا ہے بلینڈنگ پہ آ کر یہاں پہ سکرین پہ کلک کرنا ہے تاکہ اس کا جو بلیک پارٹ ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی سائز کو کم کر لینا ہے سائز کو کم کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ پہ ایڈ کرنا ہے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسے ایڈ کرنے کے بعد سمپلی 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے 3 ڈوٹ پہ کلک کر کے send to back option آپ کو ملے گا اس پہ کلک کر کے اسے ok کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ok کر کے یہاں پر آپ نے first position پہ آ جانا ہے اور لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد اپنی گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد سمپلی آپ کو یہاں پر یہ بلیک سکرین ویڈیو یہاں پر ایڈ کرنی ہے سنو والی اسے یہاں پر یہاں پر سپلٹ پر کلک کر کے فٹ ٹو فل سکرین کر دینا ہے تاکہ اس کا یہاں پر یہ فل سکرین ہو جائے اس کے بعد یہاں پر اس کے اوڈیو پر کلک کرنا ہے آوڈیو پر کلک کرنے کے بعد اس کا جو آوڈیو یہاں سے آپ نے وہ off کر لینا ہے اس کے بعد back کرنا ہے back کرنے کے بعد اس کا black part ختم کرنا ہے اس کے لئے آپ نے نیچے آج دینا ہے نیچے آپ کو یہاں پر blending option ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر blending option پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے screen پر کلک کر لینا ہے screen پر کلک کرنے کے بعد simply آپ نے ok کر لینا ہے ok کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہماری ویڈیو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے بعد لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد سمپلی گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد یہ بورڈر پی این جی ایڈ کرنا ہے اس پی این جی کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد یہ سپلٹ پہ اگین کلک کر کے فٹ ٹو فلی سکرین کرنا ہے تاکہ یہ فلی سکرین میں ہو جائے اس کے بعد اس کی ٹائم لینڈ کو بڑھا لینا ہے جتنا سٹیٹس ہے اتنا ہی آپ نے اس کی ٹائم لینڈ کو بڑھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو ریڈی ہو چکی ہے تو ریڈی ویڈیو کو ہم نے کرنا ہے کیا ہے ہم نے اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کا طریقہ تو بلکل ایزی ہے ایروپے کلک کر کے ویڈیو کو سیو کرنا ہے ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کرنا دوستوں سے شیئر کرنا میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا